آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی کا یہ حصہ خرید کہ مسجد میں شامل کر دے جنت میں لے لے مکان اب یہ مسجد دیوز کشین پلات خریدا ہے ایک نے خریدا دو نے خریدا داستہ نے خریدا پورے ملے نے مل کے خریدا خریدا ہے اب قیامت تک جتنی نمازیں پڑی جائیں ان کو سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا نا اب مسجد نبی میں وہ مکان ساتھ والا تھا عثمانِ غنی جا کے مو مانگی قیمت دے کے مکان لے کے آگئے عرض کی یار سولہ یہ لیجیے مکان فرمایا واہ عثمان تو نے کمال کر دی ہے اب بتائی آپ جتنی نمازیں مسجد نبی میں پڑیں گے عثمانِ غنی کو سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا سواب ملے گا ہم ایسے ہی نہیں دن منا رہے وہ منوانے والا ہم سے منوانا ہے آؤ میرا عثمان کا نام لے دا تم پر بھی مہربانی ہو جائے آگے بڑی یہ ذرا فتح مکہ کے بعد سرکارِ دوالنسر مدینہ طیبہ سے وہاں گئے آپ نے ایک دن وہاں بھی ارشاد فرما دیا یار یہ مسجدِ حرام چھوٹی ہے کوئی ہے جو ساتھ والا مکان لے کے شامل کر دے عثمان پھر بھاگے گئے جا کے پیسے دے کے مکان شامل میں کر لی مسجدِ حرام میں چھوٹی ہے ایمان والے آج تُو مکہ میں نماز پڑھ یا مدینہ طیبہ میں نماز پڑھ تجھے بعد میں سواب ملے گا عثمانِ غنی کو پہلے سواب ملے گا مکہ بھی نور ہے مدینہ بھی نور ہے عثمان نور رہن ہے زن نور رہن ہے دو نوروں والے ہیں اللہ نے اطاع فرمایا کرم فرمایا اے عثمانِ غنی تیری شانی بڑی ہے تُو جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے رب تعالیٰ کی رحمتِ شاملِ حال ہوا جاتی ہے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے ایک کونہ تھا یہوی کا اسے بیڑے رومہ کہتے تھے کہ میں کہوں نہ جو خرید کر اسے مسلمانوں کیلئے وقع کر دے جنت میں چشمہ میں دیتا ہوں جنت میں نہر میں دیتا ہوں باقی گئے کسی سے بات نہیں بنی عثمانِ غنی نے جو اس کے موں میں آیا تھا پیسے دے کے خریدہ سرکار یہ لو سرکار یہ لو پانی مسجدِ مدینہ منورہ کا پانی مسلمانوں کے لئے پانی وہ کونہ نور نہ لا نور ہے پھر آگے سنیے آقا علیہ السلام نے غزوہِ طبوع کے موقع پر فرمایا دو اللہ کے رستے موال دو جو بھی غزوہِ طبوع کو تیار کرے گا اسی مدد دے گا اس کے لئے جنت ہے چشمے کے جنت لگے ملی یہاں جنت آئی اس مانے گا نہیں پھر اٹھے یارسولہ ایک سو اونٹ میری طرف سے بھو میں ساد و سا مانگے فرمایا با عثمان فرمایا اور دو عثمان پھر اٹھے گنگے ایک سو اونٹ اور میری طرف سے فرمایا با عثمان پھر اٹھے عثمان ارسولہ ایک سو اونٹ اور میری طرف سے آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اٹھے فرمایا آج کے بعد عثمان جو تُو کرتا رہے رب نے ترلیہ جنت کو واجب کر دیا ہے عثمان آج کے بعد جو تُو کرے گا کوئی ظلل نہیں ہے عثمان غریضتی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جنت اطاف فرمائی سرکار کے ذریعے سے اور علامہ الاشتیاب ابن عبدالبر والے تحضیب الکمال اور مسوط الخلفاء آپ اشارت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جیش کے لئے کہانا حضرت عثمان غریض ایک سو دو سو تین سو بڑھتے بڑھتے ساڑھے نو سو اونٹ عطا کیے ساڑھے نو سو کارے یار کارے سمجھو اس دور کی کار تھی ساڑھے نو سو اونٹ دیے پھر کتنا کیا پھر فرمایا پچاس گھوڑے شامل کر کے تعداد پوری ہزار کر دی